بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی ہیومن رائٹس کا اجلاس تھا جس میں محمد زادہ اگروال کیس جس کا میں محرک تھا مور تھا وہ ڈسکس ہوا اور اس اجلاس میں کمشنر ملکان جناب سید زہیر الاسلام ڈیپٹی کمشنر عارف یوسف زائی اور ہوم سیکرٹری خیبر پخترخہ وہ شریک تھے جو پروگریس ہوئی ہے الحمدللہ محمد زادہ اگروال کیس کے حوالے سے جو میرے پانچ چھے نکات کے اس کے حوالے سے مناسب پروگریس آج ہوئی ہے اور حکومت نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ اس کو ہم لوجیکل کنکویزن تک پہنچائیں گے نمبر ایک یہ کہ دیشتگردی کے ایک کے تحت یہ مقدمہ چلائے جائے تو دیشتگردی ایک کے تحت مقدمہ چلائے جا رہا ہے کمشنر ملکان نے کہا دوسرا یہ کہ ان کے جو ورساہم ان کو سرکاری نوکری اور مالی کمپنسیشن دی جائے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں اور کیبینٹ اس کی منظوری دے گی پروینشل کیبینٹ وہ بھی پروگریس میں ہے کمشنر ملکان نے یقین دہا نہیں کرائی تیسری بات یہ کہ جو من کلپنٹ ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنجاب میں ہیں ہم نے ان کے گردگیرہ تن کیا ہے امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا چوتی بات یہ کہ جو ملکان سے ہیروین کا خاتمہ اور آئیس کے اڈو کا خاتمہ اس کے حلاف انہوں نے ایک پوری کیمپین شروع کی ہے اور کمشنر ملکان نے کہا کہ انہوں نے محمد زادہ انٹری ڈرگ فورس ملکان لیوی کے اندر وہ ریس کیا ہے وہ کڑا کیا ہے جو بیس پچیس جوانوں پر مشتمل ہے اور محمد زادہ کے نام سے ہے یہ دیشتگردی کے خلاف یہ منشیات کے خلاف یہ فورس اسی طرح آج کومیٹی نے ریکومنٹ کیا ویومن رائٹس کومیٹی نے یونانیمس کی ریکومنٹ کیا کہ محمد زادہ اگروال ایک ہیرو تھا اور وفاقی حکومت اس کو تمغائی شجاعت بعد از شہادت دے تو آج ہیومن رائٹس کومیٹی نے متفقہ طور پر محمد زادہ اگروال کو تمغائی شجاعت دینے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی کو تحفظ پرام کرنا اس کی بھی یقین دہانی کرائی ہے جوڈیشل انکوائری کے بارے میں بھی صوبائی حکومت کے سامنے یہ پڑا ہے اور وہ صوبائی کابینہ اس کی منظوری دے گیا اور پھر جوڈیشل انکوائری کا قیام کے بعد یہ پروسس آگے بڑا ہے تو اس کے اوپر آج سینٹ کی جو سٹینڈنگ کومیٹی تھی اس کی اتفاق تھا اور یہ سینٹ کی سٹینڈنگ کومیٹی کی بھی ریکومنڈیشن مستفہ رشاد ہیں اور کمیشنر نے صوبائی حکومت کے طرف سے اس ساری چیزوں کو کومیٹ کیا